ٹی وی شو بگ بوس میں اپنی موجودگی کے بعد شہناز گل ان دنوں لائم لائٹ میں چھائی ہوئی ہیں انہوں نے بولی ووڈ میں انٹری کرنے کی ٹھانی ہے اور کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ بولی ووڈ کے سپرسٹار سلمان خان کے فلم میں وہ بولی ووڈ سے قدم رکھیں گی شہناز گل نے پنک ویلا سے بات چیت کی جہاں انہوں نے اپنی پہلے فلم کسی کا بھائی کسی کی جان میں سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے اپنے انبھاؤ کے بارے میں بتایا ویگ بوس تھرٹین میں اپنی موجودگی کے بعد پرسیدی پانے والی شہناز گل موجودہ وقت میں اپنی پہلے فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا ریلیز کے لیے آج کل پرموشن کرتی نظر آ رہی ہیں ابھی نیتری سلمان خان اور پوجہ حیگرے کے ساتھ اپنی شروعات کریں گی فرحاد سام جی کی طرف سے دیریک کی گئی اس فلم میں پلک تیواری، سدھات، نگم، راگھاؤ، جوال، وینکٹیش، دگوبتی، بھومکا چاولا اور جسی گل بھی پرمک بھومکاؤں میں ہیں حال ہی میں پنک ویلا نے شہناز کے ساتھ ایک وشیش بات چیت کی جہاں انہوں نے اپنی پہلی بولیورڈ فلم سلمان کے ساتھ کام کرنے کے اپنے انبھاؤ اور بہت کچھ کے بارے میں بات کی انیل کپور کے ساتھ کریں گی کام خاص بات یہ ہے کہ ان کی پہلے فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی شہناز نے اپنا اگلا پروجیکٹ سائن کر لیا ہے وہ ریا کپور کے اگلے پروجیکٹ میں نظر آئیں گی کثیت طور پر فلم کرنے دیشن ریا کے پتی کرن بھولانی کریں گے اور اس میں بھومی پڑھنے کر انیل کپور بھی ہوں گے پنک ویلا کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران شہناز کو کسی کا بھائی کسی کی جان کے بعد اپنی اگلے پروجیکٹ کے بارے میں جانکاری ساجہ کی زیادہ خلاصہ کیے بھی نہ انہوں نے کہا کہ میری کئی فلمیں پائپ لائن میں ہیں میں نے ریا کپور کی فلم میں کام کیا ہے جب بھی وہ ریلیز ہوگی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے میں نے اس فلم میں بھی اچھا کام کرنے کی پوری کوشش کی ہے فلم جگت کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں